دوستو اگر آپ بھی آیوش بدونی اور مہندر سنگھ دونی کو بہترین کھلاڑی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 کا ایک اور بیعدی کھما سن مقابلہ لخنو اور دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پیچھ میں ٹی وائی پارٹل کے میدان میں کھیلا گیا آپ کا بتا دیں کہ مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن لخنو کی ٹیم نے بازی تو ماری پر انتی پلو میں آ کر آیوش بدونی نے سب کو دھونی کی یاد دلا دی دراصل دوستو مقابلے کی شروعات ہوتی ہے کیال رہول کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جیتتے ہی رہول بینا کوئی شنگاوائے گیندباز ہی چل لیتے ہیں میدان میں آ کر لخنوں کے گیندباز ایک کے بعد ایک جبردس یورکر اور باؤنسر مار کرے دلی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو توڑنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن سفلتہ ملتی ہے جا کر پاری کے آٹھویں عمر میں سو پرتھوی شو تب تک اپنی ٹیم کے لئے چونتیس گیندوں میں ہی ایک سٹھ رن لگا چکے تھے پرتھوی کی اسی پاری سے دلی کی ٹیم سپتہ کے پار ہوتی ہے لیکن وارنر تو ماتر چار سے پانچ رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں راؤمن پاویل بھی فیل رہتے ہیں وہ تو پنت نے آ کے میدان میں انتالیس رن لگا دی اور سرفراز کے چھتیس رن کے چلتے ہیں دلی کی ٹیم جیسے تیسے لاج بچاتے ہوئے ایک سو ننچاس پر پہنچتی اور جیتنے کے لئے لکشے دیتی ہیں ویروتی ٹیم کو ٹیڑھ سو رن کا دو سو لکشے زیادہ بڑا تو تھا نہیں اور لکھناوں کی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہلاڑی بھی موجود ہیں تو زائر سی بات ہے کہ لکشے تجھے ہونا ہی تھا برنتو میدان میں آ کر ڈی کوک نے لکھناوں کی ٹیم اور جیت کے بیچ میں ایک بہت ہی مجبوط پل بھی بنایا دو سو کریس کے دوسرے چھوٹ سے بھلے ہی وکٹ گر رہے ہو راہل بھی جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن ڈی کوک نے میدان چھوڑا نہیں اپنا پچاسا تو پورا کیا ہی ساتھی ساتھ ایک سمبان جنک اسی سے سادہ رنوں کی پاری اکیلے ہی کھیل گئے میسے لگ رہا تھا کہ میدان میں میچ ختم ہو چکا ہے کہ تب ہی بیک ٹو بیک وکٹ گرنے لگے ان دونوں کھلاریوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ایوین لیو ساؤٹ ہوئے دیپا خودہ گیارہ پر چلے گئے اور میدان میں کرنال پانڈیا نے آ کر چوکے اور چھکے لگانے کا پریاس تو کیا لیکن پھر بھی مقابلہ انتنے انتی موورس میں پرویش کر چکا تھا اور تب میدان میں انٹری ہوتی ہے جونئر مہندر سنگھ دونی کی جیہاں دوستو اپنے بلکہ صحیح سنا یہ کھلاڑی جس سپورٹ پر کھیلتا ہے اس پورٹ پر کبھی ایک سمعے پر دھونی ہی کھیلہ کرتے تھے یعنی کہ چار نمبر پر اور میدان میں آتے ہی اس طریقے سے اس نازاکت کے ساتھ میچ کو فنش کرتے نظر آئے جیسے کہ دھونی کیا کرتے تھے جس کے بعد سب کو میدان میں دھونی کی ہی یاد آگئی سکرنال پانڈیا اور دیپا خودہ کلائمیکس میں میچ کو ختم ہی کر رہے تھے کہ پاری کے بیسویں اوورمن لارڈ شاردل تھاکر نے تیپا خودہ کو آؤٹ کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ اب رومانچ بڑھ چکا تھا جیتنے کے لیے پانچ گیند میں چھے رنچ چاہیے تھے کہ تب ہی آیوش بدونی آئے اور اتحاسی رج دیا تھاگے کھول کر رکھ دیئے دلی کیپٹلز کے گیندبازوں کے اور خاص طور پر تھاکر کے دوستو آپ کو بتا دے شاردل تھاکر کو آیوش بدونی نے آتے ہی پہلے تو چوکا جڑا ایک رنچ چاہیے تھا اب جیتنے کے لیے کہ تب ہی آیوش بدونی نے ایک کتنا شاندر چھکا جڑا کے سب دیکھتے ہی رہ گئے تھاکر نے یورکر ٹرائی کرنے چاہیے لیکن بدونی تو جیسے کی تیار کھڑے تھے ان کی آنکھیں گیند پر گڑی ہوئی تھی اور بلہ ایسے گھومہ کے مانوں تیار تھے اور بڑی دھیمی گیند لگ رہی تھی انہیں گیند اتنی تیز ہوا میں گئی کہ سب اپنا سر پکڑ چکے تھے اور دلی کی ٹیم پہچان چکی تھی کہ وہ اس مقابلے میں ہار کر پچھڑ گئی ہے دوستو بدونی کی فنش کہیں نہ کہیں دھونی سے میل کھاتی ہے اسی لئے آیوش بدونی کو دھونی جیسا فنشر مانا جا رہا ہے لیکن آپ سبھی آیوش بدونی کے چھکے کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو تنے بات